السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا محمود مدنی کا تبلیغی جماعت پر ویڈیو بیان آ چکا ہے ہندوستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں اگر سعودی عرب اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا تو ان سفیر سے جمعہ علماء ہند ملاقات کرے گی جس طرح سے سعودی عرب نے مسجدوں سے تبلیغی جماعت کے خلاف لوگوں کو بڑھگایا ہے مولانا محمود مدنی نے کہا ہے ہم اسی طرح ہندوستان کی مسجدوں سے تبلیغی جماعت کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے سنیے پورا بیان مولانا محمود مدنی کا اور شیر ضرور کیجئے گا تبلیغی جماعت ایک بار پھر چرچہ میں ہے سعودی عرب کے ذریعے سے کچھ ٹوئٹ کیے گئے اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے لگئی ہمارے ساتھ ہیں گفتو کے لیے مولانا محمود مدنی صاحب صدر جمعہ علماء ہند مدنی صاحب جس طرح کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہا گیا کہ دہشتگردی کا دروازہ ہے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے آپ کا کیا ریکشن ہے دیکھئے یہ دنیا کی ایک ایسی اکیلی اورگنائزیشن ہے جو لوگوں کو ایک پریسکرائبڈ فارمیٹ دیتی ہے اور اس کے اندر رہ کر لوگوں کو برائی سے بھلائی کی طرف شراب خانوں سے مسجدوں کی طرف اور شر سے خیر کی طرف بلاتی ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں ان کو اس نے سکھا دیا کہ آپ ایک اچھے باپ اچھے بیٹے اچھے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں سماج کے لیے اچھے انسان کیسے ہو سکتے ہیں کوئی تو بتائے گا سماج کو کہ تمہیں اچھے انسان کیسے بننا ہے اور یہ ارگنائزیشن اتنی بڑی ہونے کے باوجود صرف ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بیچ میں ہی کام کرتے ہیں باہر نہیں نکلتے کہ دوسرے لوگوں کو اوبجیکشن نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ سوال کرنا اور یہ کہنا یہ اپنے آپ میں بڑی اگیانتہ اور انسانیت کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے آپ سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا اس معاملے میں فیصلہ مناسب نہیں ہے غلط ہے دیکھئے میرا اپنے ملک سے لینا دینا ہے کیونکہ یہ کام ہمارے ملک سے شروع ہوا ہے اور ہمیں اسی بات پر فخر ہیں کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والے جتنے بڑے کام آج کی تاریخ میں دنیا میں ہو رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہمارے اس ملک سے ہے ہمارے دیش سے تو آپ جو بحث کر رہے ہیں وہ ملک کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ سعودی عرب ہو کوئیت ہو یو اے ہو اور ویسٹ ہو یو اےس ہو یو کے ہو کوئی ہو دنیا کا ملک اگر وہ اس جیسے صحیح کام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں ایسا کام جس نے انسانیت کی خدمت انجام دی ہو انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہو آپ اس کو دہشت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کتنا ماتم کریں گے آپ کی عقل پر اور کیا کہیں گے جوڑ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ مسجدوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف تقریری کی جائیں کہا جائیں یہی میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم مسجدوں سے یہ کہیں گے اور مسجد کے لوگوں کو علماء کو ذمہ داروں کو یہ کہیں گے کہ اس میں شریک ہونا ہے طاقت لگا نہیں اپنے جو کہ نہیں لگ پا رہی تھی کسی وجہ سے اپنے مصروفیت کی وجہ سے اب ہمارا یہی کام ہوگا پوری طاقت اس کے اوپر لگا ہے کیا آپ یہاں کا جو سفارت خانہ ہے یہاں کے جو سفیر ہیں سعودی عرب کے کیا ان سے آپ لوگ ملیں گے کیا ان کو بتائیں گے کہ یہ جماعت ایسی نہیں ہے یہ مشورہ ہوگا اگر ضرورت ہوگی تو ضرور ملا جائے گا ضرور بتایا جائے گا اور ملنا بھی چاہیے وہ آپ کی تجویز صحیح ہے تو اس کے بارے میں اگلے اگلی اقدام کے طور پر دیکھیں گے لیکن بریادی طور پر ہمیں اپنے ملک کو میں لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ اس کو طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے شکریہ شکریہ کیمرمن حریش کے ساتھ خرم شہزاد نیوزے پی